ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ طالبان نے ممکنہ طور پر کسے امیر المومنین بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے کیا بریکنگ نیوز آئی ہے ایک پاکستانی تیارے کے ساتھ کابل ائرپورٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا ایک پاکستانی پائلٹ نے کیا حیران کن کام کیا تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان کا کیا موقف سامنے آیا ہے نو منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ایک ویڈیو جسے سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹ پر یعنی فیس بک، پوٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر کروڑوں مرتبہ دیکھا گیا اس کے اصل کردار کون ہیں ہمارے دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی طالبان نے ممکنہ طور پر کس شخصیت کو افغانستان میں امیر المومنین بنانے کا فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کابل میں پاکستانی تیارے کے ساتھ کیا حیران کن واقعہ پیش آیا اب ایک تو امریکی تیارے کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ درجنوں افغان شہری اس تیارے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے اور اس تیارے کے ٹائروں پر اور پروں پر سوار ہونے کی کوشش بھی کر رہے تھے ان میں سے تین تو شہری ایسے تھے جو کہ اس تیارے کے ٹائرز پر سوار ہو گئے تھے لیکن بعد میں جب اس تیارے نے ٹیک آف کیا اور اپنے لینڈنگ گیرز یعنی ٹائرز جو ہیں وہ اندر کیے تو پھر یہ جو تینوں شہری تھے فضاء سے گر کر جاں بھاگ ہو گئے تھے دوسری جانب امریکی فوج کی جو فائرنگ تھی کابل ائرپورٹ پر اس میں اب اپنیٹ یہ آئی ہے کہ اس فائرنگ سے جام بھاگ ہونے والوں کی تعداد ساتھ سے تجاوز کر گئی ہے بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ پاکستانی تیارے کے ساتھ کیا ہوا تو معاملہ یہ ہے کہ کابل ائرپورٹ پر دو پاکستانی تیارے کھڑے تھے اور اسی دوران پتا چلا کہ کابل ائرپورٹ پر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ طالبان نے کابل ائرپورٹ پر حملہ تو نہیں کیا تھا لیکن وہ اس ائرپورٹ کے اطراف ضرور موجود تھے اور اس طرح کی افوائیں پھیل رہی تھیں کہ طالبان کسی بھی وقت ائرپورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں اب اسی وجہ سے جو درجنوں شہری تھے بلکہ سینکڑوں افغان شہری تھے ان کی کوشش تھی کہ کابل ائرپورٹ پر جو تیارے موجود ہیں کسی طرح ان میں سوار ہو کر وہ کابل سے باہر نکل جائیں اب پاکستان کے جو تیارے اس پوری ہنگامی صورتحال میں کھڑے تھے کابل ائرپورٹ پر ان میں ایک تیارہ تھا پی آئی اے کا بوائنگ ٹریپل سیون یہ ایک بہت بڑا جہاز ہے اور اسے ایوییشن انڈسٹری میں ایک بہت محفوظ جہاز تصور کیا جاتا ہے اب جس وقت کابل ائرپورٹ پر ایک افرہ تفریح پھیلی اور درجنوں جو شہری ہیں انہوں نے تیاروں پر دھاوا بولنا شروع کر دیا تو اس وقت تو یہ جو ٹریپل سیون تھا یعنی بوائنگ ٹریپل سیون اس نے تو اڑان بھر لی لیکن جو دوسرا پاکستانی تیارہ اسی ائرپورٹ پر موجود تھا اسے اس وقت روک لیا گیا اور یہ جو دوسرا تیارہ تھا یہ تھا پی آئی اے کی ائر بس تیارہ تھا یہ اور یہ بھی خاصہ محفوظ تیارہ سمجھا جاتا ہے اب اس دوران جس وقت پاکستان کا یہ تیارہ کابل ائرپورٹ پر موجود تھا تو پائلٹ نے دیکھا کہ سینکڑوں کے حساب سے افغان شہری مختلف تیاروں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پروں سے لپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ٹائرز کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اصولاً تو اس تیارے کو تقریباً دھائی گھنٹے کابل ائرپورٹ پر روکنا تھا اس تیارے نے ایک سو ستر مسافروں کو لے کر پاکستان آنا تھا لیکن جیسے ہی سینکڑوں شہریوں نے ائرپورٹ پر حلا بولا تو اس وقت جو کنٹرول ٹاور کا عملہ تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا اب اس دوران کنٹرول ٹاور سے آخری پیغام کیا دیا گیا پی آئی اے کے اس تیارے کے کیپٹن کو وہ پیغام یہ تھا کہ ہم اس ناگہانی صورتحال میں اس افرہ تفریقی صورتحال میں ہم تو کنٹرول ٹاور چھوڑ کر جا رہے ہیں اب آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں اور یہ بہت مشکل صورتحال تھی کیونکہ اس وقت کسی قسم کی کوئی کلیرنس نہیں تھی کہ کون سا تیارہ جو ہے اس وقت لینڈ کر رہا ہے کون سا تیارہ ٹیک آف کر رہا ہے اور یہ جب بھی کوئی تیارہ ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈنگ کرتا ہے تو اس وقت ائرپورٹ کے اطراف کلیرنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تیارہ لینڈنگ کر رہا ہو دوسری جانب سے کوئی اور تیارہ بھی رنوے کے اوپر ٹیکسی کر رہا ہو تو اس طرح سے کوئی کریش نہ ہو جائے کوئی تیارے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں تو یہ ایک اس وقت نرز کی گیم بن گی تھی ایک آساب کی جنگ بن گی تھی پاکستانی پائلٹ کے لیے اب جو پی آئی اے کے پائلٹ تھے جن کا نام بتایا گیا ہے مقصود بجرانی انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو سینکڑوں شہری ایسے ہیں جو ہر تیارے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا تھا کیونکہ آپ اس وقت تفریق نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو عام افغانی شہری ہیں اور کون سے ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ دہشتگرد بھی ہو سکتے ہیں تو اس دوران انہوں نے کنٹرول ٹاور کی اجادت کے بغیر ہی اپنا جو جہاز تھا اس کو رنوے پر دڑا دیا اور ٹیک آف کر گئے اور یوں پی آئی اے کا جو یہ تیارہ ہے بڑے ہی معجزانہ طریقے سے ایک سو ستر مسافروں کو لے کر بغیر کسی ایسے مس حیب کے جو امریکی تیارے کے ساتھ ہوا تھا جس میں تین افغان شہری جس کے ساتھ لٹک گئے تھے اور بعد میں گر کر جانباک ہو گئے تھے تو اس طرح کے مس حیب سے یہ پاکستانی تیارہ بچا اس کے اوپر کوئی غیر متلکہ افغان شہری یا کوئی اور غیر متلکہ فرد سوار بھی نہیں ہو سکا اور یہ ایک سو ستر مسافر لے کر پاکستانی تیارہ جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا خیر و آفیت سے برحال اب واپس آتے ہیں کہ افغانستان میں امیر المومنین کے حوالے سے کون سے چار بڑے نام سامنے آئے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو مختصرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان کی جانب سے کس نویت کے پیغامات سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور دائش ان کے جو کارندے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں نورستان کی پہاڑیوں اور ایک علاقہ جس کا نام نگار بتایا گیا ہے ان کے ٹھکانے وہاں پر موجود ہیں اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے جن کے کچھ کمانڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اس حوالے سے پاکستانی حکام نے افغان طالبان سے رابطہ بھی کیا ہے اور ان کو واضح طور پر کہا ہے کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے اور پاکستان کے خلاف کسی سازش کے لیے استعمال نہ ہو اور ہماری طرف سے بھی ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے اور اس کے جواب میں افغانستان کے جانب سے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نظر نہیں آنی چاہیے یہاں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک بہت طویل سرد ہے اس کے اوپر تقریباً 98 فیصد علاقہ اب حکام کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ جہاں بار لگ چکی ہے یہاں سیکیورٹی فورسز پاکستان کی پوری طرح فعال ہیں پوری طرح چوکس ہیں اور اب تک افغان طالبان نے جب سے کابل پر قبضہ کیا ہے اس وقت سے اب تک پاکستان کے جو سردی علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ یہاں پر کسی قسم کا کوئی پرتشدد واقعہ پیش نہیں آیا برحال واپس آتے ہیں کہ افغانستان میں امیر المومنین کے حوالے سے کیا نام سامنے آئے ہیں اب ان میں ایک نام جو ہے وہ تو بہت جانا پہچانا ہے یعنی حیبت اللہ کا نام ہے یہ اور ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسلامی قوانین کے سکولر بھی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیں اور اس گروپ کے سیاسی مذہبی اور عسکری نویت کے جو معاملات ہیں ان پر فائنل ڈسیئن کرنے کا اختیار انہی کے پاس ہے اور انہیں جو طالبان کے سابق سپریم لیڈر تھے مولا منصور اختر جن کو دو ہزار سولہ میں ایک گرون حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بعد امیر مقرر کیا گیا تھا اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں منظر سے غائب رہے اپنی ایک سیکیورٹی سیچویشن کی وجہ سے اور اس سے پہلے یہ ایک مسجد میں امامت اور تبلیغ بھی کرتے رہے اور ان کی عمر کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال ہے ابھی تک یہ منظر عام پر نہیں آئے لیکن افغان طالبان کے امیر جو ہیں وہ یہی ہیں اس لیے ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے نئے امیر المومنین کے طور پر دوسرا نام جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملہ محمد یاکوب کا نام ہے اب ملہ محمد یاکوب جو ہیں یہ اصل میں افغان طالبان کے جو بانی تھے ملہ محمد عمر یہ ان کے بیٹے ہیں اور اس وقت محمد یاکوب جو ہیں وہ طالبان کی جو فوجی کاروائیاں ہیں جو ان کے اسکری آپریشنز ہیں ان کی نگرانی کرتے تھے اور اس طرح کی ریپورٹس موجود ہیں کہ محمد یاکوب جو ہیں وہ کافی عرصے سے افغانستان کے اندر ہی موجود ہیں اور ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ ان کو افغان طالبان کا امیر بنایا جائے لیکن چونکہ ان کی عمر بہت کم تھی اس وجہ سے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ان کی رضا مندی سے کہ یہ تحریک طالبان کے امیر نہیں بنیں گے اور ان کی عمر کے متعلق ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ راؤنڈ باؤٹ ان کی عمر کوئی تیس سے بتیس سال کے قریب ہے جو تیسرا نام ہے جس کے متعلق کچھ ہلکے بات کر رہے ہیں وہ ہے سراج الدین حکانی جو مجاہدین کے کمانڈر تھے جلال الدین حکانی ان کے بیٹے سراج الدین حکانی کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ جو ہیں حکانی نیٹورک کی قیادت کرتے ہیں اس وقت منظر عام پر نہیں آتے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جو نیٹورک ہے اب اس طرح سے فال نہیں رہا یا کوئی بہت وسیع و عریض نہیں ہے اور ان کی اس وقت جو ایج کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پینتالیس سے پچاس سال کے درمیان ان کی ایج ہے لیکن ان کے اس وقت یہ کہاں موجود ہیں اس حوالے سے کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سیکیورٹی سیچویشن کی وجہ سے یہ منظر عام پر آنا ختم کر دیا تھا بند کر دیا تھا چوتھا نام جو بتایا جا رہا ہے ممکنہ طور پر کہ افغانستان کے طالبان اپنے امیر المومنین کے طور پر جن کا انتخاب کر سکتے ہیں ان کا نام آپ بھی ہمارے جو ویورٹ ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ ملہ عبدالغنی کا نام دیا جا رہا ہے ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو طالبان کے بانیوں میں سے ہیں یعنی وہ طالبان کمانڈر جنہوں نے طالبان کی اصل میں اس پوری تنظیم کی بنیاد رکھی تھی اور یہ طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے دوہا میں اس گروپ کی جو پوری ایک مذاکراتی ٹیم تھی اس کا حصہ رہے ہیں اور اس وقت بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں جو نئی حکومت ہے اس کے خد و خال واضح کیے جائیں اور ایک نیا نظام جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے تشکیل دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ پانچویں شخصیت جن کا نام دیا جا رہا ہے ان کا نام بتایا گیا ہے شیر محمد عباس اور یہ طالبان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے حکومت میں نائب وزیر تھے یعنی جب طالبان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ نائب وزیر تھے اور یہ تقریباً دس سال تک دوہا میں رہے اور دو ہزار پندرہ میں دوہا میں جو ایک آفس بنایا گیا تھا ایک سیاسی دفتر بنایا گیا تھا اس کے سربراہ تھے شیر محمد عباس اور ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اسی طرح عبدالحکیم حکانی جو ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک پوٹنشل امیدوار یہ بھی ہو سکتے ہیں اور عبدالحکیم حکانی جو ہیں یہ اصل میں طالبان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس کے سربراہ رہے اور طالبان کے سابق شیڈو چیف جسٹس بھی عبدالحکیم حکانی رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبدالحکیم حقانی جو ہیں یہ طالبان کی جو ایک مذہبی سکولرز کی کانسل ہے جس کو بڑی ایک طاقتور کانسل مانا جاتا ہے اس کے سربراہ بھی ہیں اور بہت سے افغان طالبان کے جو کمانڈرز ہیں ان پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں اب ایک ایسی صورتحال میں جب چین نے اندیا دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو نئی افغان حکومت کو تسلیم کرے گا امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اگر طالبان نے انسانی حقوق کی خلافرزیاں نہ کی خواتین کے حقوق کی خلافرزیاں نہ کی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے یعنی امریکہ کی جانب سے بھی کوئی منفی میسج نہیں آیا رشیہ کی جانب سے بھی اس طرح کا منفی میسج نہیں آیا اور طالبان بھی اب تک بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کوئی پرتشدد کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں میڈیا کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کعواتین کو کالجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں جانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس پوری صورتحال میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے چھ ساتھ آپ کو نام بتائے انہی میں سے افغانستان کے نئے امیر المومنین شاید ان کا کوئی عوضہ جو ہے وہ اور رکھا جائے لیکن افغانستان کی نئی حکومت کے سربراہ کے طور پر وہ سامنے آ سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ